سلام علیکم ناظرین میں ہوں زیادہ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروریام نیوز زیادہ ملک کے ساتھ ہمیشہ کی طرح انتہائی اہم اور معلوماتی پروریام کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں اسی لئے میں کہتا ہوں کہ میرے پروریام ہمیشہ آخر تک لازمی دیکھا کرے کیونکہ ہر علامہ آپ کو نئی معلومات ملے گی اور آج کا جو موضوع ہے وہ بھی انتہائی دلچسپ ہے اور اس میں اہم معلومات آپ کو دینے چاہ رہا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں یا گاڑی چلاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کو کبھی کوئی پولیس ایلکار روک لیتا ہے اور آپ کا چالان کر دیتا ہے بہت دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے واقعہ ہی غلطی کی ہوتی ہے جس کے وجہ سے آپ کو رکا بھی جاتا اور آپ کا چالان بھی کیا نہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آج میں بالکل بھی غلط نہیں تھا نہ میں نے سگنل توڑا نہیں میں نے کسی بھی اور ٹریفک رول کی اقلاف ورزی کی لیکن نہ صرف مجھے روکا گیا بلکہ میرا چالان بھی کر دیا گیا آپ اس سے بحث بھی کرتے ہیں آپ اس سے بات بھی کرتے ہیں آپ اس سے بولتے ہیں کہ میری کوئی غلطی نہیں تھی لیکن کسی بھی وجہ سے وہ آپ کا چالان کر دیتا ہے اور آپ بڑے کش مکش کا شکار ہوتے ہیں آپ کے اندر بڑا غصہ ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یار میں کیا کروں آج اس پروگرام میں میں آپ کو یہ ہی بتاؤں گا کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے تو آپ نے اس کے بات کرنا کیا ہے اگر آپ کے ساتھ واقعی ایسا ہو کہ آپ کو لگتا ہو کہ آپ کا چالان بلکل غلط ہوا ہے اور یہ چالان نہیں ہونا چاہیے تھا تو آپ فوری طور پر وہ چالان رسید لے کر مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہو جائیں علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے آپ جب جائیں گے اور اس کے سامنے جا کے آپ انہیں اپنا مدہ پیش کریں گے اور علاقہ مجسٹریٹ کو بولیں گے کہ میری غلطی نہیں تھی لیکن یہ میرا چالان کیا گیا ہے اور اتنی اماؤنٹ کا چالان کیا گیا جو کہ بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا اب علاقہ مجسٹریٹ جب آپ کی بات سنیں گے تو فوری طور پر ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس متعلقہ پولیس ایک کار کو کیونکہ جو چالان رسید ہوتی ہے اس میں اس کا رینک اس کا نام اور اس کی باقی تفصیل موجود ہوتی ہے کھانوں کے اندر وہ اس کو طلب کر لیں گے اور اس سے پوچھے لیں کہ ہاں گئی تم نے کیوں چالان کیا جبکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی غلطی نہیں تھی تو وہاں پر اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اس نے آپ کا چالان کیوں کیا ہے اور اگر وہ ثابت کرے گا تو تب بھی وہ چالان باقی رہے گا اچھا ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ وہاں جا کر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک اچھا ہوں لیکن میرے پر جرمانہ زیادہ ڈال دیا گیا اتنا جرمانہ نہیں بندا تھا تو مجسٹریٹ جو ہے وہ جرمانہ ختم بھی کر سکتے ہیں اس کو آدھا بھی کر سکتے ہیں اس کو انسٹالمنٹس پر بھی نہ سکتے ہیں انسٹالیشنز بھی کر سکتے ہیں یہ اختیار بھی مجسٹریٹ کے پاس موجود ہوتا ہے اور اگر مجسٹریٹ کے سامنے آپ یہ ثابت کرنے میں آپ کا میاں یا جو پولیس الکار ہے وہ ثابت نہ کر سکے کہ یہ چالان اس نے درست کیا ہے تو پھر نہ صرف کہ آپ کا چالان ختم کر دیا جائے گا بلکہ آپ کو ریلیو بھی دیا جائے گا اس مد میں کہ آپ اس کے خلاف کاروائی کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ اس افکاری الکار نے میرے ساتھ یہ کیا ہے اگلی ویڈیوز بھی دیکھئے گا اور بھی بہت ساری چیزوں کے حل اور بہت ساری باتیں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ